مرہم کے پلیٹ فارم پر ہم سے بہت سی خواتین نے یہ کوسچن بار بار کیا ہے کہ کیا ایسی کچھ علامات پائی جاتی ہیں عمل کے دوران کے جس سے پتا چل سکے کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے والی ہے یا بیٹا اس کے بارے میں آپ کو جواب تو آج ہم اس ویڈیو میں دیں گے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سمینہ توفیق ہے میں پچھلے پچیس سال سے گائنی آفز کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں مرہم کے پلیٹ فارم پر ہم سے بہت سی خواتین نے یہ کوسچن بار بار کیا ہے کہ کیا ایسی کچھ علامات پائی جاتی ہیں عمل کے دوران کے جس سے پتا چل سکے کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے والی ہے یا بیٹا اس کے بارے میں آپ کو جواب تو آج ہم اس ویڈیو میں دیں گے لیکن میں آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹی رحمت اور بیٹا نعمت ہے اور بیٹا اور بیٹی دونوں ہی ہمارے لیے گھر کو سمارنے اور ہماری زندگی میں ایک بہت امپورٹن اہمیت رکھتے ہیں بلکہ دیکھا جائے تو بیٹییں تو رحمت ہیں جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی اس سے جنت کا وعدہ کر لیا گیا تو بیٹا اور بیٹی کی جنڈر ڈسکریمنیشن کے بارے میں آج ہم بلکل بھی بات نہیں کریں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹییں تو گھر کی رونک ہیں بیٹیوں کے دم سے ہی تو ہر خوشی ہے اور بیٹییں ہمارے لیے آج کے دور میں دنیا کی ہر فیلڈ میں نمائیہ کارنا میں سر انجام دے رہی ہیں اور ہمارا سر فخر سے بلند کر رہی ہیں اور میں ہمیشہ اپریشیئٹ کروں گی کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹی آ رہی ہے تو آپ خوش قسمت ترین ہیں تو آجے بات کرتے ہیں کچھ ان علامات کے بارے میں جو سائنٹیفکلی پروون ہیں کہ اگر آپ کے رحم میں پلنے والا بچہ بیٹی ہے تو وہ کیا خاص علامات ہوں گی ایک تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہارمون بیسٹ ہوتا ہے سب جب بیٹی ماں کے رحم میں بیٹی کی پروش شروع ہوتی ہے تو کچھ ہارمون فیمیلز اس میں بڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ماں کو اولٹی یا متلی کی کیفیز زیادہ ہوتی ہے میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے موڈ سویںگز ہوتے ہیں ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات اور رونے کا دل کرتا ہے دوسری چیز اگر ہارٹ بیٹ اگر نوٹ کی جائے تو وہ وان فارٹی ٹو وان سکسٹی تک ہوتی ہے یعنی میل کے نسبت ہارٹ بیٹ بچے کی زیادہ ہوتی ہے یہ وہ چند علامات ہیں جو دیکھی جائیں تو اس میں پتا چلتا ہے کہ شاید اس میں بیٹی کی پیدائش ہے اور دوسرا کیونکہ اس میں فیمیل ہارمون بڑھتا ہے تو ماں کی چہرے پر جو جلد ہے اس کی فیس کی جس کین ہے اوائلی ہو جاتی ہے ایکنی ہو جاتی ہے اور بال بھی ڈل ہو جاتے ہیں اور خوشک ہو جاتے ہیں اور ہیر فال بھی زیادہ ہو جاتا ہے فیمیل بیبی کی صورت میں یہ تمام علامات آتی ہیں لیکن یہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے یا دیورنگ پریگنینسی بھی اگر آپ کا گانیکولوجسٹ آپ کو اچھے ویٹامینز دیتا ہے تو آپ ان تمام علامات پر کابو پاس سکتی ہیں دوسری بات جو آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر بیٹے کی پیدائش ہونے مالی ہے یہ بیٹی کی اس کے لیے 18 سے 19 ہفتے کے دوران آپ اپنے گانیکولوجسٹ سے ایڈوائز کرائیے اور ایک اچھی آلٹرسون سپیچلسٹ کے پاس جائیے اپنا آلٹرسون کر آکے آپ جینڈر معلوم کر سکتے ہیں لیکن میں پھر کہوں گی اس کے لیے آپ کو بلکل نہیں سوچنا کہ آپ کے گھر میں بیٹا آ رہا ہے یا بیٹی آ رہی ہے دونوں صورتوں میں یا نعمت ہے یا رحمت ہے اور آپ کی زندگی مکمل ہو رہی ہے آپ کی فیاملی مکمل ہو رہی ہے ہر آنے والا بچہ اپنا رزق اپنی قسمت خود لے کر آتا ہے اور آپ کی زندگی کو گلو گلزار بنا دیتا ہے اپنا بغت خیال دکھئے گا فیامان اللہ